سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا شکریہ جو نئے دوست آئے ہیں آج اس جمعے پہ ہم لوگوں نے احمد فراز کی حوالے سے بز میں عدب رکھا تو احمد فراز کی کچھ دوستوں نے انفارمیشن شیئر کی احمد فراز کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ احمد فراز نے نہ صرف رومانی شاعری کی عشق کی شاعری کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سماجی نائنصافی دنیا کی بے سباتی اور انسانوں کی بے حصی کو بھی اپنے شاعری کا موضوع بنائے احمد فراز کا شروع سے ہی شاعری کا شوق تھا جب وہ میٹرک اور ایفرسی کے لیول پہ ہی انہوں نے ایک شیر ہمارے دوستوں نے بھی پڑھے اس دوست نے بھی پڑھے جب اس کا والد صاحب اس کے بڑے بائی کے لیے اور اس کے لیے دونوں کے لیے کوٹ لے کے آئے تھے تو جو بڑے بائی کا کوٹ تھا وہ تھوڑا ایکسپینسیو تھا اس کے لیے سستہ لے کے آئے تھا ان کو اس طرح لگتا تھا کہ ان کا جو کوٹ ہے کمبل ہے کوٹ نے اس پہ ایک شیر لکھا تھا کہ سب کے واسطے لائے ہیں کپڑے سیل سے سب کے واسطے لائے ہیں کپڑے سیل سے لائے ہیں میرے لیے قیدی کا کمبل جیل سے یہ شیر انہوں نے اس ٹیم اس کے بعد پھر ان کی شاعری شروع ہو گئی یہ پہلی میرے خالص اس کی شیر تھی اس نے ریڈیو پاکستان میں بھی احمد فراز نے کام کیا احمد فراز نے بہت سے ایوارڈز ملے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی اس کو ایوارڈ ملے پاکستان میں علال احمد جیاز بھی ان کو ٹو تاؤزنٹ سکس میں ملا لیکن انہوں نے ایک جرنیل کی مخالفت میں وہ واپس کر دیا بھارت میں ایک ایوارڈ ہے فراک گورکپوری جو کہ ایک شاعر تھا اس کے نام سے ایک ایوارڈ ہے وہ بھی احمد فراز صاحب کے نام ہے اس کے علاوہ ٹاٹا ایوارڈ بھی احمد فراز کے نام ہے احمد فراز کے کتابوں کا پہلے بہت سے مجموع ہے جو پہلے دو ہے ان کا میں نام بھی یہاں پہ لینا چاہوں گا تاکہ دوست کوئی بھی لیبری میں آپ لوگوں میں سے جائے تو بک دیکھ لے تنہا تنہا ان کا پہلا مجموع ہے اور دوسرا ہے دردِ آشوک اس بک پہ احمد فراز صاحب کو آدم جی ایوارڈ سے بھی نواز آگیا اس کے بعد میں احمد فراز کا کچھ غزل پڑھوں گا اب لوگوں کی لیے پہلا یہ ہے کہ سنا ہے لوگ اسے آنک بر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنک بر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن تہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنک بر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن تہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے درد کی گاہک ہے جس میں ناز اس کی چشم ناز اس کی سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پول جڑتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پول جڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں ایک اور غزل ہے روگ ہے سے بھی غمیار سے لگ جاتے ہیں روگ ہے سے بھی غمیار سے لگ جاتے ہیں در سے اٹھتے ہیں تو دیوار سے لگ جاتے ہیں عشق آغاز میں الکی سی خلش رکھتا ہے بعد میں سینکڑوں آزار سے لگ جاتے ہیں پہلے پہلے ہوس ایک آدھ دکان کولتی ہے پھر تو بازار کے بازار سے لگ جاتے ہیں بیبسی بھی کبھی قربت کا سبب بنتی ہے رو نہ پائے تو گلے یار سے لگ جاتے ہیں داغ دامن کے ہو دل کے ہو چہرے کے ہو داغ دامن کے ہو دل کے ہو چہرے کے فراز کچھ نشان غم کی رفتار سے لگ جاتے ہیں کچھ نشان غم کی رفتار سے لگ جاتے ہیں یہ آخری غزل ہے اس کے تین چار شعر میں پڑھوں گا کہا تا کس نے اہد وفا کرو اس سے جو یوں کیا تو کیوں گلا کرو اس سے نصیب پھر کوئی تقریب قرب ہو کی نہ ہو نصیب پھر کوئی تقریب قرب ہو کی نہ ہو جو دل میں ہو وہی بات کہا کرو اس سے جو دل میں ہو وہی بات کہا کرو اس سے فراز تر کے تعلق تو خیر کیا ہوگا یہی بہت ہے کہ کم کم ملا کرو اس سے شکریہ